بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کاغذ یا ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا کیسا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو بہت سارے دوستوں نے مجھ سے بہت مرتبہ پوچھا ہے میں نے مناسب سمجھا کہ چھوٹی سی کلپ ریکورڈ کر دی جائے تاکہ تمام لوگوں کے جو ذہن کے اندر اس تعلق سے سوالات ہیں وہ کلیر ہو جائیں پہلے یہ جانتے ہیں کہ استنجا کسے کہتے ہیں؟ پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد جو ناپاکی دور کرنے کا عمل ہوتا ہے جو ناپاکی دور کرنے کا پروسس ہوتا ہے ٹوالٹ اور یورین کرنے کے بعد جو ناپاکی دور کرنے کا پروسس عمل ہوتا ہے اس عمل کو ہم استنجا کہتے ہیں اب کاغذ سے استنجا کرنا کیسا ہے؟ اس تعلق سے فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ آغذ علمی کاموں کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں اس کے اوپر احادیث نبویہ لکھی جاتی ہیں اس کے اوپر طرح طرح کی وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں جو رفاہ عام کے لئے ہوتی ہیں اور لوگوں تک عرب کے پہنچانے کا یہ ذریعہ بنتی ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ کاغذ سے استنجا نہ کیا جائے اب رہ گیا مسئلہ ٹیشو پیپر کا کہ ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا کیسا ہے؟ ٹیشو پیپر وہ بنا ہی ہے ناپاکی دور کرنے کے لئے وہ کاغذ بنانے کا مقصد کہیں سے کہیں تک بھی علمی کام نہیں ہوتا ہے لہٰذا وہ ٹیشو پیپر کے متعلق علماء اکرام متفقہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ اس سے نجاست کو دور کرنا درست ہے اس سے استنجا کرنا درست ہے اور بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد جو ڈھیلے کا لینا سنت ہے کیونکہ اب اس دور میں ڈھیلہ ملتا نہیں ہے تو اس کی جگہ پر اگر کوئی شخص ٹیشو استعمال کرے اور اس کے بعد پھر پانی استعمال کرے تو وہ ٹیشو پیپر جو ہے وہ ڈھیلے کے معنی ہوگا اور یہ سنت میں شامل ہوگا لہذا ٹیشو پیپر سے آپ استنجا کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی مزایتہ نہیں ہے حید ہے کہ یہ کلپ آپ کو بہت معلوماتی لگی ہوگی اس کلپ کو اپنے دوست احباب عیسی اقربہ رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل افزل ویزن کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والی ہر مفید معلومات ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ